السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غائب کیسے کہتے ہیں غائب عزیز طلابہ اس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے لیکن وہ بات کرنے کے وقت موجود نہ ہو حاضر کس کو کہتے ہیں جس سے بات کی جائے وہ سامنے موجود بھی ہو متقلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں تصنیہ دو کو کہتے ہیں جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں حرف اصلی حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں یعنی یہ استلاحی وزن ہے جو علم صرف کی زبان میں بولا جاتا ہے عموما فاعلا یعنی فاع ایک کلمہ عین ایک کلمہ لام ایک کلمہ یہ جو حرف ہیں ان کے مقابلے میں جو جو آئے گا وہ حرف اصلی کہلائے گا حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فاع یعین یا لام کی جگہ ہو پس جو حرف فاع کی جگہ ہو اس کو فاع کلمہ اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں جیسے ناصارہ فعالہ کے وزن پر ہے تو اس میں نون فا کلمہ ہے اور ساد عین کلمہ ہے اور را لام کلمہ ہے حرف زائد کی سے کہتے ہیں حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا یا عین یا لام کلمہ کی مقابلے میں نہ ہو یہ مثال سے واضح ہو جائے گا جیسے ای جتانابہ یہ افتعالہ کے وزن پر ہے تو اب یہاں دیکھئے کہ جیم ساکن یہ فا کی جگہ ہے اور نون مفتوح عین مفتوح کی جگہ پر ہے یعنی عین مفتوح تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس عین پر فتح ہے زبر ہے اور با یہ لام مفتوح کی جگہ پر ہے تو سمجھ آ گیا کہ جیم نون اور با یہ حرف اصلی ہیں اور باقی حرف ہمزہ اور تا یہ حرف زائد ہیں یعنی جیم نون اور با یہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہیں اور ہمزہ اور تا یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہیں اس وجہ سے جیم نون با یہ حرف اصلی ہوئے اور ہمزہ اور تا حرف زائدہ ہوئے دوسری بات اس میں افعال اور ان کے سیگے اور گردانوں وغیرہ کے بارے میں ہے تو یاد رکھیں عزیز طلوہ کہ عربی میں فیل ماضی وغیرہ کے چودہ سیگے ہوتے ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے چھے غائب کے ہوتے ہیں دوسرے چھے حاضر کے ہوتے ہیں آخری دو متقلم کے ہوتے ہیں پھر ان میں بھی وضاحت اس طرح ہے کہ پہلے چھے غائب میں سے پہلے تین مذکر کے دوسرے تین مونس غائب کے پھر حاضر کے چھے سیگوں میں سے پہلے تین مذکر حاضر کے دوسرے تین مونس حاضر کے اور آخری دو متقلم کے ہوتے ہیں متقلم کا پہلا سیگہ واحد مذکر اور واحد مونس کے لیے آتا ہے اور دوسرا سیگہ تصنیہ مذکر اور تصنیہ مونس جمع مذکر اور جمع مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں تک یہ ہمیں تمام سیگوں کی ترتیب یاد ہو جانی چاہیے کل سے ہم انشاءاللہ فیلمازی کی گردان پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ